ایک 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 ا لیکن بندہ جب اللہ کے کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے اور قرآن مقدس کی آیات کو اپنے سینے کے اندر حجز کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ اعزاز بخشتے ہیں اس کو یہ عزت بخشتے ہیں کہ جو صفاتی نام اللہ نے اپنا رکھا ہے اب جس نے اس قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کیا اس کو بھی حافظ کہا جاتا تو اصل جو علم ہے وہ علم قرآن ہے اصل جو علم ہے وہ علم حدیث ہے اصل جو علم ہے وہ علم فقہ ہے باقی جتنے علوم ہیں وہ سارے قرآن و حدیث اور علم فقہ کے تابعے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں اب وہ دعوت شریف کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم السلاسة علم تین چیزوں کا نام ہے پہلی تین فرمائی آلت محتمت قرآن مقدس قرآن مقدس قلوم میں سب سے چھوٹے کا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور رحمان ادھبایا انسان کو پیدا ہے تو چھوٹی نمبر کا جو سر سے اونچے درجے کا جو علم ہے وہ علم قرآن ہے اور پھر دوسرے نمبر پر جو علم ہے وہ علم حدیث ہے حدیث کس کو کہتے ہیں جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہو چاہے وہ آپ کا فرمان ہو چاہے وہ آپ کا فعل ہو یعنی آپ نے اس کام کو کیا ہو یا آپ کے سامنے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر نقیر نہیں فرمائی اسے تقریر کہتے ہیں وہ حدیث ہے تو دوسرے نمبر کا جو علم ہے وہ علم حدیث ہے اور اس کے بعد فرمایا وَفَرِيْزَةٌ عَابِلَةٌ وہ فقہی مسائل جن کو آئیمہ مجتہدین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ترطیب دیا ہے وہ بھی علوم کا حصہ ہے وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَهُوَا فَضْلُ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں وہ سب قرآن حدیث اور اینِ فقہ کے تابع ہیں وہ سوائد میں ہیں اصلی علوم یہ علوم ہیں تو مدارس کے اندر اینِ قرآن پر آیا جاتا ہے مدارس کے اندر اینِ حدیث پر آیا جاتا ہے مدارس کے اندر اینِ فقہ پر آیا جاتا ہے جو طالب علم ان علوم کو حاصل کر لیتا ہے اسے عالمِ دین کہا جاتا ہے اور پھر رسولِ آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْئِ يُفَقِّ بُفِقْ دِین جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ آتا فرماتے ہیں اس لئے انسان جب علم حاصل کرتا ہے اسے دین کی سمجھ حاصل ہو علم سیکھنے سے اسے دین کی سمجھ آئے اور میں نے جو آپ کے سامنے آیتِ کریمہ پڑھیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں جاننے والے اور وہ لوگ جو جاننے والے نہیں ہیں یعنی اہل علم اور غیر اہل علم عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے جس طرح ایک بینہ اور نابینہ برابر نہیں ہو سکتے جس طرح روشنی اور اندھیرہ برابر نہیں ہو سکتے جس طرح دھوک اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے جس طرح زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے بلکل اسی طرح ایک عالم اور جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتے اور پھر قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کیا وہ شخص کہ جو جال و زلالت کی موت سے مر چکا تھا یعنی اس کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں جہالت میں دوبا ہوا تھا جہال و زلالت کی موت سے مر چکا تھا کیا وہ شخص اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے علم قرآن دیا کامسلو ہو فی الظلمات جس کو ہم نے قرآن دیا یمشینک ہنناس جس کو لیٹر وہ لوگوں میں چلتا ہے یعنی اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو ابھی بھی اندھیلوں میں بھٹت رہا ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتا یہ برابر نہیں ہو سکتے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکے تم سے تو عالم بن جاؤ عقب عالم بن جاؤ علماء کی اللہ کے یہاں بہت بہت درجہ ہے بہت بڑی فضیلت ہے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء اپنی وراست میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے وہ علم چھوڑتے اور جو شخص علم حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے واخر طریقے سے اسے اللہ تعالیٰ علم دے گا بھرپور اسے علم سے فائدہ ملے گا علماء کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور فرمایا بہت سکے تم سے تو عالم بن جاؤ قبد و عالم بن اور اگر عالم نہیں بن سکتے ہو اور متعالی من تو پھر طالب علم بنو علم سیکھنے والی بنو اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر علماء کی بات سننے والے بنو اور مستمیعا ان کی بات سننے والے بنو اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا اور محبن تو پھر ان سے محبت کرنے والے بنو پاچھوہ مت بننا پاچھوہ کیا ہے کہ تم اہل علم کے ساتھ اور علم کے ساتھ دشمنی رکھیں اگر انسان علم کے ساتھ اور علماء کے ساتھ دشمنی رکھے گا حالات ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو کتاب دی وہ کتابوں میں سب سے عالی ہے جو ہم کو دین دیا وہ دینوں میں سب سے عالی ہے جو شریعت دی وہ شریعتوں میں سب سے عالی ہے جو پیغمبر دیا وہ پیغمبروں میں سب سے عالی ہے اور قرآن مقدس میں آپ اٹھا کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو بھی خطاب کیا تو نام لے کر خطاب کیا عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا تو یا عیسیٰ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کیا تو یا آدم فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا تو یا موسیٰ فرمایا حضرت نوہ علیہ السلام کو خطاب کیا تو یا نوہ فرمایا حضرت عیدریس علیہ السلام کو خطاب کیا تو یا عیدریس فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام کو خطاب کیا تو یا زکریہ فرمایا سلیمان علیہ السلام کو خطاب کیا تو یا سلیمان کہا لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کی بھاری آتی ہے تو پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجی الحمد سے لے کر والناس تک ایک ایک آیت کو دیکھ لیجی ایک ایک صورت کو دیکھ لیجی اور قرآن کریم کے ہر پارے کو دیکھ لیجی ہر صورت کو دیکھ لیجی ہر رکو کو دیکھ لیجی منزل کو دیکھ لیجی کہیں پرزے آپ کو قرآن میں یا محمد نظر نہیں آئے بلکہ کیا نظر آئے گا یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمیل یا ایوہ المدسر ان القاب سے اللہ نے حقیق کو پکارتے ہیں یا ایوہ النبی اللہ نے جو کشکی ہم کو دیا قرآن دیا تو سر سے عالی کتاب عطا فرمائی رسول دیا تو سر سے عالی دیا دین دیا تو سر سے عالی دیا اِنَّ الدِّينَ عِمْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِغِغَيْهُ الْإِسْلَامِكِينًا فَلَنْ يُقْبَرَ مِنْ تَهُوَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِدِينَ اللہ کے نظرین جو پسندید دین ہے وہ جیئے اسلام ہے جنہیں اسلام کو چھوڑ کر کریں اور دین اگر کوئی رکھیار کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا وہ ہر گز کو ہو رہی کیا جائے وہ ہوا فِلْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِدِينَ وہ آخرتِ وَنُقْسَانُ اٹھانے والوں میں سے جھاٹے والوں میں سے ہوگا قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا یہ قرآن رہتی جیئے تک رہنے والی کتاب ہے اس قرآن مقدس کا ایک ایک حرف ستیا ہے اس قرآن کے اندر آج بھی وہی طاقت موجود ہے جو حضور کے زمانے میں تھی کمزور ہم ہیں قرآن کمزور نہیں ہے ہمارا ایمان کمزور ہے ہمارا عمل کمزور ہے قرآن میں آج بھی وہی طاقت موجود ہے وہی تاثیر موجود ہے جو حضور صحابہ کے زمانے میں ہے اس لئے میرے بھائیروں میرے بزرگوں تنیلہ کہیں ہمارا تعلق قرآن سے کٹ چکا ہے ورنہ جس طرح آسمان بھی ہمارے خلاف ہے زمین کے پیور بھی ہمارے خلاف ہے کیوں ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا ہم نے اللہ کو ناراض کیا ابھی کچھ دن پہلے دیکھا آپ نے زلزلے کیسے ہا رہے چکے ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے افتاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا زلزلے آئیں گے صورتیں مسغف ہو جائیں گی اور زوب جو ہے زمین میں بھسا دے جائیں گے صحابہ اکرام نے عرض کیا مطازہ لکا یا رسول اللہ یہ کھر ہوگا ہے اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا زَهَرَتِ الْقَيِّنَاتِ وَالْمَغَازِفِ جب گانے بجانے والی عورتیں اور گانے گانے والی عورتیں عام ہو جائیں پہلی علامت کہ جب گانے بجانے والی اور گانا گانے والی آج دیکھیں موبائل میں ہر کسی کے پاس پہلے ٹی وی نسی آر رہتے تھے آپ تو جید میں ہیں اس لئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے زَهَرَتِ الْقَيِّنَاتِ وَالْمَغَازِفِ اور دیکھ سکیر فرمائی وَسْتُحِلَّةِ الْخَمْرِ اور شراب کو لول لول حلال سمجھیں گے شراب اس طرح پیئیں گے جیسے شراب پیتے گے یہ وہ اسباب ہے جن اسباب کی بنیاد پر اللہ تبارک وطالعہ زلزلے بھی لائیں گے صورتیں مست بھی ہو جائیں گی اور لور زمین کے اندر دھرسیں گے آج ضرورت ہے اس باب کی کہ ہم گناہوں سے دربہ کر کے اپنے آپ کو پاک ساتھ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے سامنے گرگر آئیں اور جن گناہوں میں ہم ملاوث ہیں اللہ پاک ہم کو ان گناہوں سے بچائیں اور ہم سب کو آمن کرنیکی توفی کتا فرمائی وآخرو داوانا اللہ اللہ